بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ٹھیک ہیں کیا حال چال ہے آپ کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے مسلسل آپ اپنے کام کو مکمل انٹرس کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور ساتھ کے ساتھ اپنے نوٹس بھی بنا رہے ہوں گے اور جو جو آپ کو امپورٹنٹ کہے جا رہے ہیں آپ سپیشلی ان کے اوپر لیبلنگ بھی کر رہے ہوں گے تو ہماری یہ کابش ہے کہ ہم آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹگنومیٹری کے متعلق جو ذرا مشکل پرابلمز ہیں وہ آپ کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنے ہم نے اس بات کو ملہوزے خاطر نہیں رکھا کہ کورس کو ہم سپیڈلی خین سے چلے جائیں ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھائی جائے اسے آپ مکمل طور پر گریپ کرنے اور اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے نیکس ٹائم کبھی پرابلم نہ ہو آپ یہ نہ کہیں گے یہ چیز ہمیں نہیں آتی تو خیر بچوں آج ہم اسی طرح سے جہاں پہ ہم نے لاسٹ کوئسٹن چھوڑے تھے ادھر سے ہی آغاز کریں گے اپنا تو آج کا آرٹیکل بچوں سمجھانے تھی پہلے میں آپ کو آپ کی اس بات پہ توجہ مفضول کروا دوں کہ آج کا لیکچر ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آج جو میں کوئسٹن آپ کو کروانے جا رہا ہوں میں نے اپنے ایکسپیرینس میں ہر سال بچوں کو انہی کوئسٹن کو تین تین چار چار دفعہ دوبارہ سمجھتے ہوئے تیچر کے پیچے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ جو میں چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ فولی کنسٹریشن سے یہ چیز سمجھ لیں اور اس سے ریلیونٹ کوسٹن انشاءاللہ کچھ آپ بھی کریں کچھ اور پریکٹس کے طور پر میں آپ کو کروانے گا تاکہ اس کے اوپر آپ مکمل طور پر دس رس رکھ لیں آج کا جو ہمارا آرٹیکل ہے اس میں کچھ چیزیں پہلے آپ کو میں منٹلی طور پر آپ کو پرپیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے واقف ہو جائیں کہ یہ اینگولر سسٹم میں ہمیں کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں اچھا بچوں یہاں پہ میں نے یہ بنایا ایکس ایکسز کو اور وائی ایکسز کو ایکسپریس کیا جبکہ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ ریڈین میں اینگل کو کیسے یاد کریں گے ایکس ایکسز میں میں نے کہا تھا zero پھر اوپر πائی بئے تو پھر ایدھر پائی پھر نیچے three πائی بائی بے two اور پھر ایدھر deux πائی اور میں نے آپ کو کہا تھا آپ تھوڑا سے fluent ہوں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ازمیں involve کریں اور سوڑی سی practice کریں اور زبانی پہنڈے کی کوشش کریں zero πائی over two πائی three πائی over two bay zero πائی over two πائی three πائی by two two pi یعنی کہ zero idch 180 270 360 تو جب آپ ڈگری میں پڑھتے سے تو matriculation میں آپ نے کئی دفعہ پڑھا لیکن ریڈین میں بچوں کی فلوینسی نہیں ہوتی آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے 0 پائی اوور 2 پائی 3 پائی اوور 2 اور پھر 2 پائی تو اس میں بچوں یہاں پہ میں نے خیر ایکسپریس آپ کو جو سمجھانے کے لیے کیا ہے وہ ڈگری میں اینگل ہی میں نے ایکسپریس کیے کہ 0 ڈگری 90 ڈگری 180 ڈگری 270 ڈگری اور پھر یہاں سے مکمل جب یہاں پہ آجے گا اینگل یعنی یہاں سے سٹارٹ ہوا اور جب دوبارہ مکمل یہاں پہ ہوگا تو ہو جائے گا آپ کے پاس 360 ڈگری میں جو آج آپ کو بات اس ڈائیگرام میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں آپ مجھے پہلے یہ بات بتائیں کہ سائن 30 کس کے برابر ہوتا ہے سائن 30 ہر بچہ جانتا ہے ہر بچے کے ذہن میں آگئی بات سائن 30 1 اوور 2 اور سائن اگر کہوں 60 تو وہ کیا بھلا سکیر روٹ 3 اوور 2 اسی طرح کس اس کے بلکل کراس میں چلتا ہے اگر سائن 31 اوور 2 ہے تو کس 60 1 اوور 2 ہے اگر سائن 60 سکیر روٹ 3 اوور 2 ہے تو کس 30 سکیر روٹ 3 اوور 2 ہے اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ 45 ڈگری کے اوپر سائن اور کس دونوں برابر ہوتے ہیں 1 اوور سکیر روٹ 2 ان کی مجھد سے پھر آپ نے تینجنٹ کی ویلیوز نکالی تھی آپ نے کہا تھا تین 30 تین 30 ڈگری آپ نے کہا تھا 1 اوور سکیر روٹ 3 آپ نے کہا تھا تین 60 سکیر روٹ 3 تو خیر بچوں میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو میں نے آپ سے question کیا تھا اسی question سے آگے میں نے کہا آپ سے کہ آپ بتائیں سائن 30 کیا ہوتا ہے آپ نے کہا 1 اوور 2 اب یہاں پہ میں نے express کیا یہ رے بنا کے ایک شعار نکل رہی ہے جو یہاں سے لے کے یہاں تک اینگل بنا رہی ہے 30 ڈگری کا 30 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے جی آپ سمجھ رہے ہیں تو بیٹے اب اگر اس رے میں میں ادھر یہاں پہ فنگر رہ کے یہاں پہ 360 کو ایڈ کر دوں 30 میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 360 ڈگری ون روٹیشن ہوتا ہے مکمل جب سرکل مکمل کمپلیٹ ہوتا ہے ویرو سے سٹارٹ ہوتا ہے انٹی کلاک وائز اور دوبارہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے مکمل تو 360 ڈگری ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں سے سٹارٹ لیں گے 30 ڈگری کے اینگل سے جب یہاں پہ آپ 360 ایڈ کریں گے تو جب یہاں سے شروع ہوگا واپس آکے یہی پر ختم ہوگا اسی رے کے اوپر مجھے آپ کی آواز آگئی کہ سر یہ تو 390 بن جائے گا واقعی 390 بن جائے گا یعنی آپ نے 30 ڈگری کے اندر جب 360 کو ایڈ کیا تو جہاں پہ شوہ کی پوزیشن تھی جہاں پہ رے کی پوزیشن تھی رے وہیں پہ آکے دوبارہ ختم ہوگی 390 کے اوپر اب اگر میں آپ سے کہوں بچو بتاؤ مجھے کہ سائن 390 کیا ہوگا آپ وہی اینگل بتا وہی اینگل کی قیمت بتائیں گے جو سائن 30 کے اوپر تھے بتائیے سائن 30 کیا تھا 1 over 2 آپ کہہ دیجئے کہ سائن 390 بھی جو ہے وہ بھی 1 over 2 ہوگا تو اس سے یہ ثابت ہوا آج کا میرا آرٹیکل یہی بات آپ کو سمجھانا ہے آپ کو یہی بات بتانا ہے کہ جب بھی ہم 360 ڈگری کو کسی اینگل میں ایڈ کر دیں یا سبٹریکٹ کر دیں تو اس کی پوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب اکثر بچے کوسٹن کرتے ہیں یہاں پہ کہ سر 360 ڈگری کو اگر ہم کسی اینگل میں ایڈ کرتے ہیں تو کیوں کر ایڈ کرتے ہیں بیٹے کچھ سرکمسٹانسیز ہوتے ہیں کچھ حالات ہوتے ہیں ہمیں جمع کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں پلس کرنا پڑ جاتا ہے اور بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں سبٹریکٹ کرنا پڑ جاتا ہے مثلا اگر میرے سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ سائن 390 کیا ہے میں منٹلی طور پر 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 پیر نہیں ہوں 390 کا آنسر دینے میں میں ایسا کروں گا 390 میں سے 360 کو مائنس کر دوں گا 30 ڈگری پہ آ گیا سائن 30 کی ویلیو میں بتا دوں گا 1 over 2 ہوتی ہے تو سائن 390 بھی 1 over 2 ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اینگل 360 ڈگری سے بڑا ہوگا تو میں اس میں سے 360 کو مائنس کر کے چھوٹے اینگل پہ لے آوں گا اور جب اینگل نیگٹیو میں ہوگا اسے پوزٹیف کرنے کے لیے 360 کو اس کے اندر ایڈ کر کے پوزٹیف کر دوں گا اور ذہن میں question rise ہوتا ہے کہ کیا ہم 360 ڈگری کو ایک ہی دفعہ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں بچھو 360 ڈگری کو جتنی دفعہ مرضی آپ ایڈ کرنا چاہیں آپ ایڈ کر لیجئے مثلا اگر 30 ڈگری ہے اگر آپ اس کے اندر 360 ایڈ کرتے ہیں تو آپ کا 390 آتا ہے تو 360 کا 1 time 360 ہے اگر آپ 360 کا 2 time 720 ایڈ کرتے ہیں تو 750 آ جائے گا ہر بچہ جواب دے سکتا ہے کہ سار اگر sign 30 1 over 2 تھا تو کیا sign 750 بھی 1 over 2 ہوگا جی بچھو sign 750 بھی 1 over 2 ہوگا calculator آپ کے سامنے ہیں آپ کے پاس ہیں چیک کیجئے چیک کر کے اپنے ذہن کو مطمئن کیجئے کہ جو میں بات بتا رہا ہوں وہ بات 101% correct ہے تو بچھو تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ اگر ہم 804 140 1800 اسی طرح سے آپ آگے بڑھاتے چلے جائیں تو جب آپ انہیں add کر دیں گے یا subtract کر دیں گے تو جواب کوئی فارق نہیں پڑے گا میں نے اسی وجہ سے یہاں پہ clear لی لکھا ہے sign 30 degree 1 over 2 and sign 3 90 degree is equal to 1 over 2 دونوں کا answer 1 over 2 ہے اب kindly درہ ایک next question جو میں کروانے جا رہا ہوں اسے درہ توجہ سے سمجھئے گا please میٹے یہ question number 5 کا پہلا part ہے اس question کے متعلق یہ characteristic ہے کہ اس کے جتنے parts ہیں میں سارے کے سارے بچوں کو خود حل کروایا کرتا ہوں تاکہ ان کا ذہن ایک دفعہ بیٹ ہو جائے بہت important question یہاں پہ لکھا ہوا ہے minus پائی minus پائی سے مراد minus 180 degree اگر میں کہوں sign minus 180 degree تو ہر بچہ تھوڑا سوچ پہ پڑھے گا سارے یہ تو angle negative آ گیا تو اسے positive کر لیں positive کرنے کے لیے آپ اس میں 2 پائی کو بچوں add کر دیں 2 پائی 360 degree add کر دیں تاکہ positive ہو جائے تو میں نے لکھا minus کا پائی plus کا 2 پائی answer کے آیا پائی اب یہ بات تو وہی ہو گئی کہ sign 30 اور sign 3 90 دونوں answer سیم تھے تو جب minus پائی میں 2 پائی add کے تو آگیا پائی تو جو اس کے answers ہیں وہی اس کے answers ہونے چاہیے 101% تھوڑا سا اسے decorate کر کے لکھئے minus پائی ادھر لکھ دیا اور اس 2 پائی کو اٹھا کے ادھر لے جائیں اس سائٹ کے اوپر تو یہاں پہ پہلے کیا مجھے تھا پائی جب 2 پائی ادھر جائے گا تو کیا ہوگا minus کا 2 پائی ہوگا minus کا 2 پائی تو میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے اس انداز میں کیوں لکھا ہے میں نے آج آپ کو ایک فارمولا یاد کروانا ہے اور یہ فارمولا بھی آپ سے دوبارہ سنوں گا فارمولا یہ ہے theta is equal to theta plus 2 k پائی for all k belongs to z جو k ہے یہ کوئی بھی z کا member ہو سکتا ہے integers کا تو ادھر مجھے بتائیں پہلے theta کا roll minus pi play کر گیا دوسرے theta کا roll pi play کر گیا 2 2 کی جگہ k minus pi 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 expression نے اس formula کو represent کیا ہے جب formula represent ہو گیا تو ہم surely کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس minus pi کی قیمتیں ہیں وہی pi کی قیمتیں ہوں گی تو اب آپ لکھ سکتے ہیں next slide میں آپ دکھاتا ہوں میں اس میں لکھی ہوئی قیمتیں کیا sin minus pi مجھے sin pi pi پتا ہے projectile والی example آپ کے ذہن میں آئی sin 0 0 sin 180 دوبارہ جا کے 0 pi 0 ہوتا ہے cos minus pi مجھے نہیں پتا cos pi مجھے پتا ہے cos 0 1 ہوتا ہے تو 180 اس کے against cos pi minus 1 ادھر 1 تو ادھر opposite side پہ minus 1 تو ادھر لکھ دی cos pi cos pi is equal to minus 1 اب tangent آپ نکال لیں tangent 0 over minus 1 0 اب باقی ان کے الٹ لکھنی ہے cosecant sign کا الٹ infinity secant cos کا الٹ minus 1 اور پھر 10 کا الٹ cot لکھ دیجئے گا 10 آپ کے پاس 0 ہے تو cot infinity ہوگا تو بچھو یہ پہلا question تھا اس میں تھوڑی سی problem آپ کو آ سکتی ہے لیکن جب میں آپ کو اس کے ساتھ next question کرواؤں گا اور 2 3 4 تو انشاءاللہ اللہ آپ کا ذہن مکمل طور پر اسے accept کرے گا تو kindly کوشش کیجئے گا اس کی practice کریں اللہ اللہ آپ کو کامیاب کریں next lecture میں ملتے ہیں اللہ حافظ